نمسکار دوستوں میں سندھی پاپ سبھی کا پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل تنمندھن میں دوستوں آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسے ٹیسٹو سٹیورون بوشٹر کے بارے میں جس کی ہیلپ سے آپ کی انیرجی لیول بڑھتی ہے سٹرنٹ اور سٹیمنہ بڑھانے کا کام یہ کیپسول کرتا ہے اس کے سیون سے کسی بھی کام کو کرنے کا فوکس بڑھتا ہے یہ منٹل کلیریٹی کو بڑھاتا ہے جو بھی ویکتی جم جاتے ہیں ان کے لیے یہ کیپسول بڑھے ہی کام کا ہے یہ بوڈی کے ٹیسٹو سٹیورون لیول کو بوشٹ کرتا ہے یا پھر جو ویکتی ہمیشہ تھکاوہ محسوس کرتے ہیں وہ بھی اس کا سیون کر کے لاب اڑا سکتے ہیں دوستوں یہ ہے ہیلتھ وٹ کا ٹیسٹو سٹیورون بوشٹر کیپسول اس کی خاصیت کیا ہے کیسے یہ ورک کرتا ہے کون سے انگریڈینٹ سے اسے بنایا گیا ہے ان سبھی باتوں کی صحیح جانکاری کے لیے ویڈیو کو لارچ تک دیکھتے رہے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے اس کے انگریڈینٹ کے بارے میں جانیں گے وہ کون سے گھٹک تطوے ہیں جو اسے اتنا پاورفل بناتے ہیں تو اسے ٹیسٹو سٹیورون بوشٹر کیپسول کو بنانے میں ساتھ پرکار کے ہائی کوالیٹی کے انگریڈینٹ کا استعمال کیا گیا ہے اس کا سب سے پہلا انگریڈینٹ ہے گوک چھوڑا اس کا استعمال پرانے سمجھ سے ہوتا آ رہا ہے اور ٹیسٹو سٹیورون کے لیول کو یہ انکریز کرتا ہے ہارمونز کے لیول میں پوجیٹیو بدلاو لاتا ہے یہ ایک ہربل سپلیمنٹ ہے جو سریر کی سٹیمنہ کو سٹریندھ کو بڑھانے میں بہت ہی ہی ہیلپ پھول ہے دوستوں دوسرا اس کا گھٹک تطوہ ہے دانہ میتھی یہ بھی ایک نیچرل ٹیسٹو سٹیورون بوشٹر ہے یہ ہمارے سریر سے بیڈ کولیسٹرول کو ہٹاتی ہے اس میں انٹی آکسیڈینٹ کے گن ہوتے ہیں اور یہ سوزن کو بھی کم کرنے کا کام کرتی ہے اس کے علاوہ اس کا تیسرا انگریڈینٹ ہے گی کو بائی لوبا یہ ہربل برین فنکشن کو ہیلتھ کو بہتر بناتی ہے سٹریس کو ریڈیوز کرتی ہے اس کا چوتھا انگریڈینٹ ہے دوستوں ماکا روٹ یہ پرشکی پریجنن چمتا میں وردھی کارک ہے بوڑ میں سدھار لاتی ہے اس کے علاوہ یہ بلیڈ پریسر کو ریڈیوز کرنے کا کام بھی کرتی ہے اس کا پانچوہ انگریڈینٹ ہے ہارنی گوٹ ویٹ یہ کام اکچھا کو بڑھانے والا سوستی ہٹانے والا نیچرل ہرب ہے اس سے میموری پاور بوشٹ ہوتی ہے اس کا استعمال جوڑوں کے درد میں بھی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہائی بلیڈ پریسر میں بھی اس کا استعمال ہوتا آیا ہے اس کا اگلا انگریڈینٹ ہے LRG9 یہ بوڑی کے ہارمون کے لیول کو بنائے رکھتا ہے سریر کے ایمیون سسٹم کو بہتر کرے گا ہارٹ کے لیے بھی بہت اچھا مانا جاتا ہے اور بوڑی میں بلیڈ سرکولیشن کو ایمپروو کرنے کا کام یہ کرتا ہے اس کے علاوہ اس کا لاشٹ انگریڈینٹ ہے جنسنگ اور اس میں بھی انٹی آکسیڈینٹ پرچور ماترہ میں پائے جاتے ہیں یہ ایک چائنیز آئیرویدک آسدی ہے اور یہ عمر کو بڑھنے سے روکتی ہے سکن کو جواب بنائے رکھتی ہے بالوں کے لیے بہت فائدی منت ہے تو دوستوں اس ایک دوا کو بنانے میں اس ساتھ پرکار کی پرباوشالی گنکاری ریجلٹ دینے والی پاورفول جڑی بونٹیوں کے سنیوجن سے اسے تیار کیا گیا ہے اگر آپ کو تھکاورٹ زیادہ رہتی ہے تو آپ کے کام آئے گی اگر آپ جم جاتے ہیں تو بھی یہ کیپسول آپ کے بہت کام کی ہے ویسے اس کا ایمار پی ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں آپ اسے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ خرید سکتے ہیں اب آپ کو بتاتا ہوں اس کیپسول کا سیون کیسے کرنا ہے رات کو سونے سے تیس منٹ پہلے گرم دودھ کے ساتھ اس کیپسول کو لے لینا ہے جن کو بھی ہائی بی پی کی شگایت ہے یا ہارٹ کی کوئی دوائی چالو ہے یا ڈائپیٹیج کے پیشنٹ ہے تو بینا ڈاکٹر کی سلا کے اسے نیے لیں ایک بار ڈاکٹر سے کنسلٹ جرور کر لیں تو یہ تھا آج کا ویڈیو اسے ہیلتھ ویٹ کے تیسٹو سٹورون گوستر کیپسول کا ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا پسند آیا تو شیئر بھی کر دیں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار اپنا قیمتی سمیہ دینے ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد